مابعا جب فعوز اللہ علیہ الشیخان اللہ علیہ السلام رحمہ الرحمن الرحیم قلدہ صلو علیہ حجرہ قلدہ المبدت فی قربہ صدق اللہ علیہ غوث آزم بننے بے صلوصہ ماں مددے بلدے بین مددے کاملے بین ماں مددے انتظار کرمے مصر میں نینی لَا غدا بین و خدا بین و خدا دا مددی مددہ بنا اکتانت الشیخ زیفان و شرکت سارا تشیخ محمد خان عثمان عارو مدد کن یا محوطت تھی کین جشیخ مدد کن یا محوطت تھی کین جشیخ مدد کن یا محوطت تھی کین جشیخ آئیے دہائی احمدرہ و عقیدت کے ساتھ اپنے اور صالح کائنات کے مندز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازوئی درد مندان ہم غریبوں کے غم بسان ہم فقیبوں کی سروت شہی جاری قرم تاجی جاری خرم نو بہار شفات شب اسرہ کے دونہ نوشے بجو جنت دانائیں سبل بودائے قل ختم الرسل خسرو خوبا سیاہ لامتا وجم قل پتان درد اللہ محقنون سرد اللہ محبون عالم ما کانا وما یکون آبو دل امبیاء جانو دل اشفیاء مدلہ سعادت مقبیہ سیادت مناسے کائنات وقر موضولات حضور احمد مجدبہ محمد مصطفیہ ارواح ناقیدہ صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبی و بارک و صلی اللہ کی بارکہیں لیکن سپناہیں جس طریقے سے پڑاوں گلندہ واسم احساب کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہائے صحف گنچہائے قدس بارہائے صحف گنچہائے قدس اہلِ بہتِ نبوت کے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ خیبہ تاہرہ جانِ انمت گراہت کے لاکھوں سلام جس کا آنچہ نہ دیکھا وہ مہن نے اس لدائے نظامت پہ لاکھوں سلام اصلِ نسلِ صفا وصلِ وجہِ خدا شاہ سامی شیرو سرشربت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجدبا سید نسخیاء راکبِ دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہیدِ بلاب شاہِ قلقوں قباب بے قصے دشتِ قربت پہ لاکھوں سلام اور آج کی یہ محفر جیسا کہ اعلانات اور کشترز کے ذریعے سے آپ کو بتا ہوگا کہ محفر کے جو باری دین ہے انہوں نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے بابن کیا ہے میں نے اسی مناسبت سے قرآنِ مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آئیلِ کریمہ جس کو اہلِ محبت آئیتِ مبدت بھی کہتے ہیں اُس کی قلابت کرنے کا شرف حاصل کیا گئے اللہ تعالیٰ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آج سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً بہت دیر سے آپ کو یہاں پر جلوگر ہیں بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات میں برادر عزیز حضرت مولانا سید محمد قاتلی صاحب حضرت مولانا امنا تجمی صاحب اور مارے جامعہ مسجد کے امام صاحب قریب نواز مسجد کے امام صاحب اور بھی علماء خطبہ سے آپ نے اس علماء پر ان کے خطابات سمات کیے ہوں گے اور آج مجھ بے مایہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ اہلِ ویعتِ اطلاع کی کچھ شان کچھ عزمت اور ان کی بزرگی پر کوئی گفتگو ہو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ وہ نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر گھر کے ذمہ دار کا اثر گھر کے بچے بچے پر پڑتا ہے جیسے مثال کے طور پر شیر کا بچہ شیر بھی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے باپ کی طرح نہ ہو لیکن بہدوری میں بارہان اس کی اپنی ایک حیثیت اور اکشان ہوتی ہے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے مرگی کا بچہ مرگی ہوتا ہے یہ ثانی باتیں کہنے کہلانے کو ہے انسان کا بچہ بھی انسان ہوتا ہے پھر آگے آئیں تو شریفوں کے بچے بھی شریف ہوتے ہیں اچھی طرح یاد رکھنا خوبصورت ماں باپ خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن شریف ماں باپ ہمیشہ شریف اولاد پیدا کرتے ہیں مالدار ماں باپ ہمیشہ مالدار اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن جو دیندار ماباک ہوتی ہیں وہ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں پودا گلاب کا ہو تو پھول گلاب کے کھلتے ہیں پودا دھتورے کا ہو تو پھر دھتورہ ہی مکتا ہے اسی طریقے سے جیسا پودا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ پھول کھلیں گے اسی کے مطابق پر آئیں گے میرے کارے آتالی سراب کے کارے دبانوں اب لوگ بنوان دیتے ہیں اہلِ بیتے لبوت جب آپ نے ان کو اہلِ بیتے لبوت کہہ دیا یعنی نبی کے گھر والے کہہ دیا اب آپ مجھے بتائیں جس نبی کے گھر والے انتاب و اکبر جو صرف نبی نہیں بلکہ سیدن انبیاء ہیں جو رسول نہیں بلکہ سیدن رسول ہیں انتاب و اکبر جو خاتم النبی دیل ہیں جو کائنات کے اندر انتاب کی کائنات کے اندر ایسی ہسی ہے کہ ان سے پہلے ایسی ہسی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی اور ان کے بعد قیامت تک اب ایسی ہسی دنیا میں دی جائے گی وہ معصوم نہیں صرف بلکہ سید المعصومین ہے اللہ و اکبر وہ صرف مومن نہیں بلکہ جانے انماد ہے اللہ و اکبر وہ کائنات کی جان وہ روحے کائنات اللہ و اکبر وہ صرف حسن والے نہیں بلکہ اللہ و اکبر جانے حسن ہے وہ صرف صاحب کمال نہیں بلکہ صاحب کمال وہ صاحب کمال بھی ہے وہ صاحب کمال بھی ہے اللہ نے ان کی حق ادا کو بے مثال بنایا ہے دلی صیرت دلی صورت زمانے سے نرالی ہے دلی ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے حسن و اکائشہ ہے کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہنے ہیں اپنے زمانے والے اللہ و اکبر محبوب اپنے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ و اکبر ایک ناچو کی فضا کموبیت انبیاء انہی کا سمدہ پڑھ لے آئے انبیاء دو مشن لے کر آتے تھے ایک تو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور دوسرا یہ کہے کہ ہمارے بات جو آئے گا وہ اللہ کا حبیب اور آخری نبی ہوگا اُس جیسا کوئی نہیں ہے اُس کی مثال پھئی نہیں ہے اسی لئے تو اہل سنت کے ماں کہتے ہیں سخت سے اولا کو آنا ہمارا نبی سخت سے آنا کو آنا ہمارا نبی سخت سے مولا کا پیانا ہمارا نبی کوئی آنا کا دورا ہمارا نبی گھر سے اولیاء اولیاء سے رسول اور مسلمہ سے آنا ہمارا نبی جس میں تکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نوری بندر کا تکڑا ہمارا نبی وہ ستاتا ہے جس کے نمتی قسم وہ منی ہے پینارا ہمارا نبی قرآن دیتا ہے تیرے کو مول جائیں گے تیرے والا سچا ہمارا کائنات نبوبت میں کائنات نبوبت میں ان جیسا کوئی نبی نہیں آیا اور وہ خانمون نبی یہی بند کر کے آئے تھے اب سنو اینِ بیتِ ادھار کی شان کیا ہے اللہ ازمار وہ نبی وہ رسول وہ سجد العالمین جب تک کہ یسرب کی زمین پہ قدم نہ رکھیں اس کو یسرب کہا جائے اور جب وہ مکد المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تیبہ جس کا پرانا نام یسرب ہے وہاں قدم رکھیں قدم رکھیں جس پر مدی پر توجہ کریں آپ اہلے بیٹھے اتھار کو سمجھتے کی کوشش کریں ان کی شامل سمجھتے ہی کوشش کریں اس لئے کہ ہمارے سنت ہے ہم نہ ناسی ہے نہ ناسپی ہے نہ کارتی ہے ہم جب بھی مزرگوں کا سکر کرتے ہیں تو پل 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 کھل 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 کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے دل سے نہیں کرتے جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو کسی کی پروہ کیے بغیر کہتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبی ہونا مرگی ہوتا تو ہماری مجھے قطاب ہوتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم بلکل کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی دو شہدادیاں دی ہے اس کو سلطور ایک کا لگتیتہ فرمایا ہے لیکن جب ہم ایلے پیٹ بیان کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی آپ چوری چکے کی بات نہیں کرتے بلکہ ہمارا حصہ کہ ہم دو حصہ پیرے سلطور پہے جو صحابہ بیان کریں تو صحابہ پیرے سال لائے اور جب ہم ایلے پیرے بیان کریں تو ایلے پیرے سال لائے اور ہم ایلے پیرے سال لائے ہمارے دونوں ہمیں لٹیو ہے بلکہ ان لٹنے ہمیں تو ہمیں سیری اے باقی تیرے کام میں نے بیان کرتا کریں اور کام میں اچھا کریں اور شماد آتا کریں میرے باہم جاتے ہیں اے رسول اللہ کا پیرے پاہم اچھاپے حضور رسول اللہ سبان اللہ سبان اللہ یا رسول اللہ جب تک رسول اللہ یسرم میں بھی آئے بناوں تک تھا بیوانیوں تک تھا کوئی نہیں آتا جاتا لیکن حضور نے قدم کیا رکھا پوجہ کریں حضور اللہ سلام نے قدم کیا رکھا سبین پر تو وہ یسرم ہو گیا مدینہ سبان اللہ تیمہ تیمہ ہو گیا مدینہ ہو گیا اور پھر اس کی خواست میں جو بیماریاں تھی وہ بیماریاں شفاں میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کہنے لگے نہ ہو بیمار نہ ہو آرام جس بیمار وہ سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار وہ سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آرام ان کے آسانے سے اللہ ہون پر قدم کیا رکھا قدم کیا رکھا خواہ کے بنا توجہ کریں قدم کیا رکھا خواہ کے بنا خواہ کے شفاہ ہو گئی قدم کیا رکھا خواہ کے بنا خواہ کے شفاہ ہو گئی قدم کیا رکھا یسرم مدینہ ہو گیا اب آپ سے پوچھنا ہوں سب اس میں حقیل چیز اگر دنیا کی کوئی معنی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں تو اس کو مٹی کہتے ہیں مٹی ہی سب سے حقیل لوگ سمجھتے ہیں اسی لیے کوئی لوگ کہتے ہیں فولان کی اس سب مٹی میں مل گئی فولان کا وقع مٹی میں مل گیا فولان کا گھندا مٹی میں مل گیا فولان کا نام مٹی میں مل گیا مٹی کی بات آئی مطلب کے حکارت کی بات آئی سوچو رسول اللہ مٹی پہ قدم رکھ دیں تو وہ دار الشفاء ہو وہ مدینہ منورہ ہو اور اس کی بلندی اتنی کہ اگر رسول اللہ کی مصفت کی وجہ سے کوئی شہر مدینہ کی توہین کرے میری اپنی باقین آپ علماء عناف کا مثلت اٹھا کر کے پڑھیں اللہ اکبر رسول اللہ کی مصفت سے کوئی حضور کے شہر کی توہین کرے کہ وہ حضور کا شہر ہے تو وہ کافی ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا اللہ اکبر پھر تھوڑی سی بات اور آگے بڑھ جائے آپ اچھے سے سن رہے زوق سے اس لئے بات کرنے کی حمد کر رہا ہوں دیکھو چمرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے چمرہ تو چمرہ ہوتا ہے اوٹ کا چمرہ اللہ اکبر اوٹ زبان ہوا چمرہ کی کانا گیا پازار میں بیچا گیا لیکن اوٹ چمرے کی کوئی عزت ہے کوئی حیثیت ہے ادھر پھیکا گیا کوئی اوٹ ایسا وہ کی تشیر ہے کہ اس کا چمرہ کسی صحابی نے ہاتھ لگا اور اس نے اپنے ہاتھ سے جھوٹے تیار کیے اور جھوٹے تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ایک سکر کے لیے وہ رسول اللہ کے تلوے کے نیچے آ گیا اب اس کو حضر کے ساتھ نالے مصطفہ جانے اور حضر آلم دینی میں موجود ہے ہندوستان کے اُس زمانے کے پاس وہ تک ہی ملے میں دکھا جو رسول اللہ کی نانے کو مان اللہ جھکڑی کہتے وہ کافی ہو جائے گا یعنی کہ اوٹ کا چمرہ نہیں دیکھا جارہا ہے ایک لبھے کے لیے وہ دلوے مصطفہ کے لیچے آیا تو اس کی شان کیا ہو گئی کہ اللہ ہوتا اُس کی بھی عربی مصطفہ لکھنے جارہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جو سکر کے لکھنے کو مل جائے نالے پاکے ہو جائے تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ آج تعالف حق بھی ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک بات اور کہہ لی جائے اللہ احبائے اللہ اللہ اس بات کو حضرت امام اسلامی نے لکھا اس بات کو شیخ محقی حضرت انلام عبدالد دہلوی نے لکھا اس بات کو شیخ سکریہ کاندرلی نے بھی لکھا اور بلکہ تذبیر اس کی کیا لکھا میں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر دیا اور سامنے سے بھی ایک شخص کا ذکر کر دیا شیخ سکریہ کاندرلی بھی لکھتے کیا رسول اللہ قبری نور میں آلام کروارے ہیں اور قبر شریف کی جو ملتی رسول اللہ کے جسم سے لگی ہوئی ہے اس ملتی کا مردہ کیا ہے وہ قامت اللہ سے بھی افصر ہے وہ جنت سے بھی افصر ہے حدہ کی وہ آرش سے بھی افصر ہے اب مجھے نتاؤ مسلمانوں اہلِ بیت کو کس نام سے بیان کرو اگر جلاہوں پر ملتی نبی کی جسم سے امہ سو جائے تو کعبی اور چلنک سے افصر ہو جاتی ہے اس ملتی کو اس لکھ مسمت ہو جائے وہ جسم سے لگ جائے تو کعبی اور چلنک سے افصر ہے اس ملتی میں نبی کا ہون نہیں نبی کا گوٹ نہیں نبی کا اللہ پر لکھنا نہیں اللہ اللہ می کسی پدن سے لگ گئی تو کعبی سے افصر ہو گئی وہ سیدہ فاترہ جس کی رگا ہو رہے نبی کا خون لچو ہے اگر ان کو کعبی کے برابر کہے تو کس موسی ملتی میں تکیم ملتی میں تکیم ملتی میں تکیم ملتی میں تکیم وہ ملتی تابے سے افضل ہے جو رسول اللہ اور یہ تو شیخ زکریہ ساتھی لکھ رہے ہیں ہمارے محفتین میں تو لکھائی تھا لیکن جو لوگ عظمتِ رسالت کے منکرین ہیں ان کے طلم سے لیے باقی ہیں کیا آفت لازت وہ حسن مجتمع جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے وہ حسین تربلا جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے ان کی حسمت کیا ہے کوئی بول سکتا ہے میرے امام نے بیان کیا کہتے ہیں پارہارے صحف کوئی تنزمان کرے نا اس بھی اردو پڑھنے لکھتے والے مجھول ہیں لوگ کہتے ہیں رابسی لوگ پڑے خزائرے حدے پہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کبھی سنیوں سے سنے ہی نہیں سنیوں سے مجھول مجھول موسیقی گاؤں سرمائیں اینے سنت میں جو سچے سکنی کا جنبی ماتے باتے دیں اُن کے قلم سے کیا نہیں کر رہا ہے پارہائے سہوس اور پھر گنچہائے خدوس اردو کے مستر جہنا جنبی اس کی تشریف تو کریں پارہائے سہوس گنچہائے خدوس کون ہے تو کہتے ہیں اے بیت میں لبی اُمت میں اللہ خور سلام اور پھر کیسے ہیں عابر تکلیر سے جس میں پودے جمع ہیں یہ ہمارے دن اہلِ بیت کا نظریہ ہے ہم جی شان سے اہلِ بیت بیان کر سکتے اہلِ سنت کسی ماں نے ایسا اللہ پیدا نہیں کیا کہ وہ یہ شان سے بیان کر سکے لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو بخار ہے کہا کہ ذکرِ فاطمہ کروگے تو راسی ہو جاؤگے ذکرِ حلی کروگے تو راسی ہو جاؤگے میں نے کہا نادان رسول اللہ فرمائے ذکرِ حلی عبادت ہے کیا عبادت بھی رسیت ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں دوسرے کچھ لوگوں کو یہ ہے نعرِ حیدری لگے تو وہ اِدھر دھمے بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ محصر میں کیا ہو رہا ہے ہم نے کہا صحابہ نے ہمیں مستق دیا ہمارا مستق عقارہ سو ستاون کے بعد ہمیں انگریزوں کی میج سے نہیں ہلا ہمیں کو صفحہ کے چبونگرے سے مستق ملا ہے حضرتِ عبو سعید خندری کرنے ہیں جب مدینے میں منافعین کی قسرت ہوئی اور چیرے دیکھ کے پہچانے نہیں جاتے تھے تو ہمیں فلمیں فارق کرنے کے لئے کہ اپنا آگیا کہ منافع آگیا میں فلمیں ذکرِ علی کرنے تھے جو ذکرِ علی سن کر جیرہ کھیل جاتا سمجھ جاتے کہ اپنا ہے جس کا جیرہ اُدھر جاتا سمجھ جاتے کہ منافع لیکن سن لیا اور میلی قوم کے جوان و گوش سے سننا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ حُبِ علی میں آپ کسی صحابی کی توہیل کرنے لگیں حُبِ علی وہ نہیں جس میں صحابی کی گستا کی کوشن ہے حُبِ علی تو صحابہ کا حدد سکھا ہے حُبِ علی وہی ہے جس میں صحابہ کا احترام ہے جس میں صحابہ کی تعظیم ہے اللہ وقت پر میں تو یہ کہتا ہوں لوگ کہتے یار کونہ لوگ کیوں سینہ پٹے ممبئی میں کون پٹا مجھے نہیں بتا میں مہرم میں کم آتا ہوں یہاں وہ ایسے دس دن آتا بھی نہیں ہوں لوگ کہتے ہیں لوگ سینہ پٹے میں لگا کیوں پٹے ہیں کہا کیوں پٹے تو بتا سکتے ہیں تو میں نے کہا جس گل میں ابو ککرو عمر نہیں ہے وہ تو سینہ پٹے نہیں ہیں